بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سٹ اور میں زفر ندیم ہوں سنٹرل افریکن کنٹری گیبن اس کا ویزا پاکستانی ارڈنری پاسپورٹ ہولڈوں کے اس طرح حاصل کریں گے اور اس کا کیا پرسیجر ہے آج کے ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کروں گا گیبن کی کوئی کونسلیٹ امبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن اس کی آن لائن ای ویزا اپلیکیشن آویلیبل ہے جس کی مدد سے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس ویزے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو ویزا فیز ہے وہ آپ نے ان کے کیپٹل کے جو انڈرنیشن ائرپورٹ ہے جب آپ وہاں آرائیو ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے پیک کرنی ہے جو کہ سنگل انٹری بھی ہے اور ملٹیپل انٹری بھی ہے پہلے کنٹری کی فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں لوکیشن سنڈل افریقہ ہے کیپٹل لائبر ویلا ہے پاپولیشن ٹو پینٹ تری ملین یعنی تئیس لاکھ کی عبادی کا ملک ہے اور جو زبان بولی آتی ہے وہ فرنچ ہے یہ ایک فرنچ کلونی رہی فرنچ کا یہاں پر خبزہ رہا دیکھے راؤنڈ ففٹی ایٹ میں اس کو آزادی حاصل ہو گئی بورٹرز میں کٹوریل گینیا کمران انڈ پبلک آف کونگو تو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا ویزا آپ کو کس طرح حاصل ہوگا ٹریول ہیسٹری کے سافت سے دیکھیں تو ایک ایزی کنٹری ہے بہت ہوتا دا ڈاکومنٹ درکار نہیں ہے آپ کو ویزا فیس ایٹی فائب یور ہے تین مہینے کی ویلیڈیٹی کے ساتھ سنگل انٹری اور جو ملٹیبل انٹری ہے وہ دو ہنڈر یورو فیسے اس کی اور چھ مہینے کی ملٹیبل انٹری ویزا آپ کو ملے گا پروسس کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کی ایک ای ویزا اپلیکیشن ہے جس کا لنک آپ کو میری ڈسکرپشن میں بھی ملے گا اور میں اس کو سکرین پر بھی شیئر کروں گا ای ویزا ڈی جی ڈی آئی ڈاٹ جی اے یہ جو ڈی جی ڈی آئی ہے سٹینڈ فور کرتا ہے ڈیریکٹری جنرل آف ڈاکومنٹس ان ایمیگریشن ان لیبر ویلا جو کے کیپٹل ہے گیبن کا تو اس اپلیکیشن کو آپ نے لانچ کرنا ہے اور یہاں پہ فور سٹپ سے جس کو فالو کرنا ہے پہلے سٹپ میں آپ نے جو اس کا اس کے اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل اپنے بارے میں بتانا ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور ایک آن لائن فارم میں اس کو آپ نے فلپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی جی بی جی فارمیٹ میں اس کو آپ نے اپلوٹ کرنا ہے ڈاکومنٹ کون کون سے ہیں جو میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس یجول آپ کا پاسپورٹ ہے سیکس منس ویلیٹی کے ساتھ اور جو ڈیٹا پیج ہے اس کی آپ نے اسکین کوپی اپلوٹ کرنی ہے کلر فوٹوگراف ایک عدد تھرٹی فائیو انٹو فورٹی فائیو میلی میٹر کی ہوتل ریزرویشن فلائٹ ریزرویشن اور آپ کی نائی سی ہوتل ریزرویشن اس لیے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ وہاں پر کہاں پر ٹھہریں گے تو آپ کو ہوتل کا پتہ لکھنا ہوگا اور فلائٹ ریزرویشن اس لیے کہ آپ کو اپنے ڈیپارچر ڈیٹ اور آپ نے واپسی کی تاریخ بتا لی ہے تو یہ مختصر سے پانچ ڈاکومنٹ ہیں جو کہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ آن لائن فارم ہے اپلیکیشن وہ آپ نے اس کو سمیٹ کرنا ہے تقریبا سیونٹی ٹو آور یعنی کہ تین دن میں آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا کہ آپ کا ویزا ملا ہے کہ نہیں میری سیجیشن یہی کہ آپ تقریبا تین ہفتے پہلے اپلائی کریں پروسس کو سٹارٹ کرنے کے لیے تاکہ اگر کوئی ڈیلے ہو جائے تو وہ بھی کوریچ اس ٹائم پیریٹ میں حاصل ہو جائے تو تین ہفتے پہلے آپ اپلائی کریں اور اس کا جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ تین دن کا ہے ایزی ویزا ہے اور آسان ویزا ہے کم پیسوں میں ایک اچھی ٹرائیول ہسٹری ہے ٹورزم کے حساب سے بھی گھڑ ہے اس کے علاوہ اسی لنک کے اوپر جس پہ آپ کو ویزا ملے گا وہاں پہ ایک اور لنک بھی ہے وہ ہے جناب ڈبلو ڈبلو ڈی جی ڈی آئی ڈوڈ جی اے اگر آپ کا کوئی تصور ہے کنسپٹ ہے کہ آپ کو وہاں سیٹلمنٹ کرنی ہے تو اس پہ ٹوٹل ڈیٹیلز موجود ہے اس ویب سائٹ پر کہ ورک ویزا وہ کیسے ملے گا یہ پی آر سی ٹی آر سی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو فیلال یہ ٹورزم کا ویزا ہے ای ویزا جو ہے اور شنگل انٹری اپلائی کریں آپ کیونکہ تین مہینے تک کی بھر اڈیٹی ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ سیٹلمنٹ کے حساب سے بھی اس کو ان ویب سائٹ کو سرچ کریں اور اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کوئی کرٹنسزم کوئی ایسی کوئیریس کوسٹنز جو میری پچھلے ویڈیو سے ریلیٹڈ ہو تو آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں میں اس کو انشاءاللہ ایس اونے ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ طلب کرتا ہوں ٹیک کیئر انڈ اللہ حافظ موسیقی